اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب آج آپ لوگ ساتھ ایک بہت ہی زبرترز اور بہت ہی امیزنگ ریسپی شیئر کروں گی جو کہ سردیوں کی سوگات کہلیں اور سردیوں میں تو لگتا ہے کہ یہ کمبل سری ہوتی ہے اور جو آج ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے کافی اور آج ہم اتنی ٹھیک اتنی کریمی اور اتنی فومی کافی میں آپ لوگ کو اس کی ریسپی بنانا سکھاؤں گی کہ انشاءاللہ اور آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اور آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کے آپ کو بیسٹ ریزلٹس ملیں گے سو چینل پر جو بھی نیو ہیں چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے گا تاکہ میرے آنے والے تمام تر ویڈیوز آپ تک پہن سکیں اچھا جی کم ٹو دہ ریسپی جو آج ہم نے ایسی پتہ کافی ہے تو کافی میں تو مین انگریڈینٹ کافی یوز کریں گے ہم تو یہاں پر میں نے 3 تیبل سپون کافی لیا ہے جتنا آپ کافی لیں گے اس کی اتنی ہی ڈبل کانٹیٹی آپ شگر لیں گے یہاں پر میں نے 3 تیبل سپون کافی لیا تھا تو میں نے یہاں پر 3 تیبل سپون میں نے یہاں پر شگر اٹ کی ہے 3 تیبل سپون کافی 6 تیبل سپون شگر اور یہاں پر میں جتنی کافی یوز کروں گی اتنا ہی میں یہاں پر وارٹر یوز کروں گی تو میں نے یہاں پر 3 تیبل سپون جو وہ وارٹر یوز کیا ہے اچھا جی میں یہاں پر جو کافی بنانے جا رہی ہوں وہ الیکٹرک بیٹر کے ساتھ بنانے جا رہی ہوں اگر آپ لوگ کے پاس ہے الیکٹرک بیٹر تو اس سے آپ یہی پروسس جو ہے نا وہ فالو کیجے گا اس کے آپ کو بہترین ریزلٹ ملیں گے سو جن کے پاس الیکٹرک بیٹر نہیں ہے وہ وزکر کے ساتھ اس کو اچھے سے بیٹ کر سکتے ہیں اور جو ہے نا اس کے بھی بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے ان کو آپ لوگوں کو اس کے تو یہاں پر میں نے بیٹنگ سٹارٹ کر دی تھی اور میں نے اس کو جب تک بیٹ کرنا ہے جب تک یہ بہت تھک اور فومی اس کا پیسٹ نہ بن جائے ابھی دیکھیں میں نے اس کو ایک سے ڈیرڈ منٹ بیٹ کیا تھا تو اس کا کلر بلکل چینج ہو چکا ہے اور جو ہے نا یہ اور مزید اپنا کلر چینج کریں گی اور تھک اور فومی سی ہو جائے گی تو جیسی یہ تھک اور فومی سی ہوگی اس کا پیسٹ تو ہم وہاں بیٹنگ اپنے سٹاپ کر دیں گے سو آئی تنگ میں نے اس کو فائیو ٹو سیون منٹس تک بیٹ کیا تھا میڈیم لو ٹو ہائی سپید پہ تو اس کے بعد جا کے جب مجھے لگا کے جو ہے نا یہ بہت اچھا سا پیسٹ ریڈی ہو چکا ہے تو میں نے وہاں پہ بیٹنگ سٹاپ کر دی تھی اور مرلب شوگر بھی اچھے سے ڈیزولف ہو گئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اس کا کلر چینج ہوا ہے جو پہلی کلپ میں میں نے آپ سے بولا تھا کہ ایک سے ڈیرڈ منٹ بات میں نے اس کی بیٹنگ سٹاپ کر دی تھی تو اس کے اس کلر میں اور اس کلر میں کتنا ڈیفرنس ہے سو آپ کے پاس اس طرح کوئی بھی ایمٹی جار ہو کوئی بھی کنٹینر ہو گلاس کنٹینر میں اگر آپ رکھیں گے گلاس جار میں رکھیں گے تو آپ کا یہ پیسٹ آرام سے جو ہے نا ون ویک سے اوپر بھی آرام سے چل جائے گا سو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا تھک اور کتنا فومی جو ہے نا وہ اس کا پیسٹ ریڈی ہوا ہے اور جو ہے نا وہ بہت زبردست جو ہے نا وہ اس کا پیسٹ بنا تھا اور جب میں یہی کرتی ہوں کہ پیسٹ بنا کے جو ہے نا وہ فریج میں رکھ لیتی ہوں تاکہ جب بھی آپ کو کافی بنانی ہو آپ نے بس پیسٹ ڈالا ہے اور آپ کی کافی تیڈی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا شائنی کتنا تھیک اور کتنا زبردست پیسٹ بنا ہے تو اس کو میں اس طریقے کہ کسی بھی آپ کے پاس اس طرح کا کوئی بھی جار ہو اس میں آپ نے اس کو جو ہے نا وہ سٹور کر کے رکھ لینا ہے اچھے چیز یہاں پر میں نے لیا تھا two cups milk اور ملک کو میں نے اچھے س جو ہے جو ہے نا وہ گرم کر لیا تھا آپ نے اچھے سے گرم کر لینا ہے اس میں اچھا سا میں Crusہ Shadow میں نے واپ جاں پر دیکھری ایک ٹosing ہے نا میں نے کہاں پر ون ٹی سپون جو ہے نا میں نے یہاں پہ کافی لیے اور اس کو میں ڈال دوں گی اس میں اس طریقے سے پھر آپ نے جو ہے نا وہ وزکر کی ہیلپ سے جو ہے نا اس کو اچھے سے وزک کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے جو ہے نا وہ مکس ہو جائے ملک میں ہمارے اور جب دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اس کا کتنا اچھا جو ہے نا وہ فوم بن رہا ہے وزکر کے ساتھ ہی اور جب میں آپ کو کپس میں ڈال کے دکھاؤں گی تو یہ اور ہی مزید جو ہے نا فومی اور کریمی بہت زبردست آپ کو جسے ایکسپریسو کافی بھی نہیں ہوتی ہے نا تو آپ یہ والی ٹرائے کریں اور آپ لوگوں کو بہترین ریزلٹس ملیں گے اور جو ہے نا یہ بیسٹ ریسپی ہے کافی کی تو یہاں پہ مجھے شوگر جو ہے نا وہ پیسٹ میں ہی ہم ڈالتے ہیں زیادہ تر تو ملک میں اگر آپ لوگ زیادہ شوگر لیتے ہیں تو اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے آپ اس میں شوگر ایٹ کریں یہاں پہ میں نے 2 ٹیسپون میں نے یہاں پہ شوگر ایٹ کر دیا تھا اور شوگر ایٹ کرنے کے بعد بھی میں نے اس کو اچھے سے جو ہے نا وزکر کے ساتھ وزک کیا ہے کپس ہمارے یہاں پہ ریڈی ہیں کپس میں ہم ڈالیں گے جو ہے نا وہ پیسٹ کافی کا جو ہم نے ریڈی کر کے رکھا تھا یہاں پہ میں نے 1 ٹیسپون جو ہے نا وہ کپس میں جو ہے نا وہ کافی پیسٹ ایٹ کر دیا ہے اس کے بعد اب ہم نے جو اس کا ملک ریڈی کیا تھا کافی کا گرم گرم جو ہے نا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے بہت کیئر فولی جو ہے نا وہ کام کیا کریں گرم گرم جو بھی آپ چیزیں کرتے ہیں اس طرح کی تو اپنی بھی کیئر کیا کریں ساتھ ساتھ کہ آپ کے ہینز وغیرہ بھی جو ہے نا وہ اللہ نہ کرے پانی دودھ گر جاتا ہے تو اس سے بھی کیئر کیا کریں سو یہاں پہ ہم نے گرم گرم جو ہے نا وہ اس میں کافی ملک ایٹ کر دیا ہے کافی ملک ایٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کافی پیسٹ ڈالا تھا وہ کیسے مزے سے اوپر آ گیا ہے اور اتنا زبردست فارمی کلیمی ٹھک لوگ دے رہا ہے ہماری کافی کو آپ اس طرح سے کسی بھی ٹوٹ پک کے ساتھ یا کسی بھی ہمارے پاس چکن سٹکس ہوتی ہیں بیمبو سٹکس ہوتی ہیں اس کے ساتھ اس کو اس طریقے سے جو ہے نا وہ ہلکے ہلکے ہاتھ سے بہت زور سے نہیں کرنا ہے ہلکے ہاتھ سے اوپری اوپری جو اس کا جو پیسٹ آ جاتا ہے آپ نے اس کو رول کرنا ہے اس طریقے سے اور آپ یہ دیکھیں کتنی تھک اور کتنی فومی جو ہے نا وہ کافی ریڈی ہوئی ہے اور یہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے بہت سا بردست ہوتی ہے اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس کو اور مزید سا بردست سا ٹیسٹ اور لوگ دینے کے لیے اس میں تھوڑا سا کوکا پاوڈر جو ہے وہ سپرنکل کر دیں گے سو تیدا ہماری کافی ریڈی ہے اور آپ ہوپ کہ ونٹرز کی یہ سوگات ہے ونٹرز میں آپ اس کو ضرور انجوائی کریں گے ویڈیو پسند آئے سے لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پرائز کیجئے گا